سلمان خان نے کیوں بنائی ہے باڈی سامنے آگئی وجہ سلمان خان نے کیوں فارماؤس پر زیادہ پسی نہ بہایا ہو گیا اس کا بھی کھلا سا سلمان خان کس فلم کے لئے کر رہے تھے خود کو تیار سامنے آگئی اس کی ایکسکلوسیف ڈیٹیل سلمان خان کی باڈی بیسے تو کئی بار فلموں میں نظر آ چکی ہے ہیروین ان کے ایپس کی دیوانی ہیں اور فینس ان کے اس پرفیکٹ شیپ کے کائل ہیں مگر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر سلمان خان نے پنویل فہماؤس پر کیوں سب سے زیادہ خود کو فٹ رکھنے میں محنت کی کیوں سلمان خان نے لوگ ڈاؤن سے پہلے سب پارٹ سے دکھنے والے شریر کو کٹس میں ڈھال دیا دراصل سلمان خان کے آنے والے بکت میں کئی فلمیں ریلیز ہوں گی ان میں سے زیادہ تر فلمیں دھانسو ایکشن بالی ہوں گی انہی میں سے ایک فلم ہے جس کا نام ہے ٹائگر تھری ٹائگر سیریز کس تیسری فلم کو لے کر سلمان خان نے خاص پلان نہیں بنایا تھا مگر جب انہوں نے لوگ ڈاؤن کے دوران اس کے اسکرپ پڑی تو کافی امپریس نظر آئی سلمان خان کو لگا کہ یہ فلم ان کے کریئر کو بیس شیپ میں پہنچا دے گی بس اسی کے بعد سلمان نے اپنے پورا فوکس اسکرپ کے کردار پر کر دیا سلمان نے اس کے حساب سے وڈی بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے ان کے پاس اچھا خاصا ٹائم بھی تھا سلمان نے جیدیف سہنی کی لکھی اسکرپ کے حساب سے اپنے بوڈی پر محنت کی اور اسے بیس شیپ دینے میں جھٹ گئی چند مہینے کی محنت کے بعد سلمان خان نے آخر کار وہ بوڈی پالی خوش سلمان خان نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ٹائگر تھری کی شوٹنگ کے لیے تیار ہیں صرف سلمان ہی نہیں آدھے تے چوپڑا نوی فلم کی شوٹنگ کو ہری جنڈی دے دی ہے رہی بات کٹینہ کیب کی تو انہیں سلمان خان رازی کر لیں گے وہ ایسے بھی کٹینہ کیب کے احتیاس سلمان خان کے لیے ہر کوئی جانتا ہے وہ سلمان خان کی بات کو ٹالی نہیں سکتی تین سا کروڑ کے بجٹ میں بن رہی ٹائگر تھری کے لیے بیدیشی سٹنٹوینڈ ہائر ہوں گے اسے چھے سے ساتھ دیشوں میں سوٹ کیا جائے گا اس میں زبردست آئٹرم ڈانس کا بھی پلان ہے ایکشن کے فلڈوز کے علاوہ منورنجن کا تڑکہ بھی اس آئٹرم ڈانس کے جریعے لگایا جا سکتا ہے سلمان خان اس فلم کے ساتھ ٹائگر کے چیپٹر کو کلوز کریں گے اور بنائیں گے ایک ایسا ریکارڈ جسے توڑنا کسی کے وشکی بات نہیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سلمان خان نے رادے کے کلائمیکس کے لیے اپنے باڈی بنائی ہے حالانکہ اس پر کسی نے بھی موہر نہیں لگائی کہا گیا کہ سلمان نے رادے سے جوڑے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے لوگ ڈاؤن میں کام نہیں کیا ایسے میں بچتی ہے ان کی اپکمنگ فلم جو کہ سلمان خان کے لیے بہت امپورٹینٹ ہیں وہ پہلے ٹیوب لائٹ اور پھر دونگ تھری کے نراشر جنگ کلیکشن کے بعد ایسے پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں جہاں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ایسے میں سمجھنا مشکل نہیں کہ سلمان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے سلمان خان اپنے دو سال کے شڑول کے بعد بھی کھالی نہیں بیٹھیں گے وہ لارجہ دین لائف فلم کی تلاش میں ہیں اس عمر میں ان کی باڈی بتا رہی ہے کہ بول وڈ میں اگر بکتی ہے تو باڈی اور سلمان خان تو چلتے ہیں دوستو سلمان خان کس باڈی کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں کمنٹ ووکس میں اپنی رائے ضرور دیں